بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین اما بعد اگلی کلاس فق ہم نے وضوح کے بارے میں پڑھا تھا وضوح کی فضیلت وضوح کی شرطیں وضوح کے فرائض یہ پڑھے تھے نا وضوح کی فضیلت ہم نے پڑھا تھا کہ جو ہے وضوح کرنے سے گناہ جھڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ آخری قطرے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں شرطیں کیا ہیں تین شرطیں ہم نے پڑھی تھی پہلی شرط نیت کرنا ہے نیت شرط ہے وضوح کی نیت ہونا چاہیے کہ وضوح کرنے کے لیے آپ ہاتھ پیر موت ہوئیں چلی دوسری شرط کیا ہے پانی پاک پانی ناپاک بھی ہوتا ہے ناپاک گندے پانی سے وضوح نہیں ہوگا گندہ پانی کس کو کہیں گے ابھی پانی گندہ کیسے ہوگا اگر اس میں کوئی گندی چیز گر جائے پانی میں ٹب میں بکٹ میں ٹینکی میں گندی چیز گر گئی گندی چیز کہہ رہا ہوں گا آٹا گندہ ہے آٹا 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 گر گیا آٹا گندہ ہے نہیں گندہ یاد رکھنا آٹا گندہ نہیں گندگی کس کو کہتے ہیں معلوم ہے پیشاہ ٹوائلٹ وہ یہ گندی چیز نجیس چیز گر گئی رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے وہ پانی گندہ ہو جائے سوال گندہ پانی کس کو کہتے ہیں جواب گندہ پانی کا مطلب وہ پانی جس میں گندگی گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے سمجھ میں آگیا تو گندے پانی سے وضو نہیں ہوگا پاک پانی ہونا شرط ہے تیسری شرط وضو کے لیے آزہ وضو کو پانی پہنچنے سے اگر کوئی چیز روک رہی ہے تو اس کو دور کرنا آزہ وضو تک پانی پہنچنے سے جو چیز روک رہی ہے اس کو دور کرنا اگر کوئی چیز پانی لگنے سے پہنچنے سے پانی کو آزائے وضو تکیہ آزائے وضو ہے یہ ہاتھ پیر پانی نہیں لگ رہا ہے کوئی چیز رو کر رہی ہے تو اس کو دور کرنا جی جیسا گھڑی پہنے ہوئے آپ وضو کر رہے ہیں گھڑی کے نیچے پانی نہیں لگ رہا گھڑی ہٹاؤ بھئی یا تو آگے پیچھے کرو تیل نیل پالش ہٹانا اس کو سمجھ میں آیا وضو کی شرطیں ہیں وضو کے فرائض کیا ہیں وضو کے فرائض چار پانچ ہیں وضو کے فرائض یعنی فرس چیزیں وضو میں کیا ہیں پانچ نمبر ایک مکمل چہرے کو دھونا نمبر دو دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا نمبر تین سر اور کانوں کا مسا کرنا نمبر چار پیروں کو ٹخنوں تک دھونا نمبر پانچ ترتیب اور پی در پی ہونا پی در پی سمجھتے ہیں ون بئی ون ترتیب اور معالات معالات میں کیا بولیں رکنا نے ایک ساتھ دھونا بیچ میں وقت نہ ہو کہ ہاتھ دھو لیے اس کے بعد پھر دس منٹ کے بعد پیڑ دھو رہے ہیں کنٹینیو ٹھیک ہے چلیے پانچ نمبر ایک مکمل چہرہ دھونا اس میں کلی اور ناک آ جائے چہرے میں ناک کہا ہے چہرے میں ہے ہاتھ میں ہے پھر چہرے مو کا ہے جسے کلی کرتے ہیں مو چہرے میں ہے یا نہیں ہے چہرے میں تو یہ دونوں اسی میں ہے نا فیس میں آتی ہیں چیزیں اسی لیے اس کو انکلی بھی آ جائے گی چہرہ دھونے میں اور ناک بھی آ رہے چلیے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا تک کا کیا مطلب کوہنیوں سمیت یا بتاوٹ کوہنی کوہنی سمیت سر اور کان کا مسا کرنا کیسے کریں گے سر کا مسا سر کے بال جہاں شروع ہوتے ہیں وہ یہ ہے کیا پیشانی پیشانی سے لے کر گدی یہاں تک دونوں ہاتھوں پر سے لے کے جائیں گے پھر واپس لے کے آئیں گے اس کو بلتے ہیں سر کا مسا کانوں کا مسا مطلب دو کانوں کا مسائس سمجھ میں آرہا ہے دو کانوں کا مسائس چلیے دونوں پیروں کو گھٹ ٹکنوں سمیت دھونا ترتیب مطلب ترتیب اور موالا ترتیب یعنی ایک کے بعد ہے جیسے پہلے کیا دھونا پہلے ہاتھ دھونا پھر کلی ناک چہرہ ایسے پھر یہ دونوں ہاتھ پھر سر کا مسا پھر یہ ترتیب آگے پھر جائیں پہلے پیٹ دھو لوں گے چاکہ جلدی پیر گندے ہو گئے ہیں زیادہ اس کے بعد ہاتھ دھو رہے ہیں گیا عوض آپ کا نہیں ہوگا عوض ترتیب سے موالا تیانے لیٹ نہیں ہونا بیچ میں تاخیر نہ ہو یعنی ہاتھ دھو لیے پانچ پیٹ کے بعد کلی کر رہے ہیں چہرہ دھو لیے اس کے بعد ایک فون آ گیا دس ویٹ تک بات کر لیے اس کے بعد ہاتھ دھوئے اتنا ٹیم نہ لگے کہ جس سے سوک جائے آگے آپ کا تھوڑا سا ہلکا سا جو ہے ٹیم جیسا ہی ادھر نل میں کم آ رہا تھا ادھر نل میں زیادہ پانی آ رہا تھا ادھر کھلی لکھر لیے پیٹ دھونے کے لیے ٹیم لگ رہا یہ بند کر کے ادھر جا کے دھو لیے سبج میں آ رہا چلیے وضو کی سنتیں ہیں کچھ جو نو ہیں وضو کی سنتیں اچھا ابھی جو ہم نے فرائش پڑے اس میں سے ایک بھی فرض نہیں ہوگا تو وضو نہیں ہوگا آپ کا وضو کی سنتیں نو ہیں نمبر ایک بسم اللہ کہنا نمبر دو تین بار ہاتھوں کو دھونا اور خلال کرنا انگلیوں کے بیچ میں خلال سمجھتے دیکھے ایسے آج کل بولا جا رہا ہے ہاتھوں کو دھوئی اچھے خلال کر کے اسے وائرس نہیں آئے گا ایسے بولتا ہے آسپٹلز میں جو دھوو ہوتی ہیں ہینڈ واش اس کو بھی ایسے ایسے دھوول کے سکھاتے ہیں چلی نمبر تین کلی کرنا کلی اور ناک تین مرتبہ دھونا کلی کرنا ناک دھونا تین مرتبہ تین مرتبہ چہرے کو دھونا داڑی کا خلال کرنا سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ کو کونیوں تک تین بار دھونا سنت ہے تین بار دھونا ایک بار دھونا واجب ہے یہ تین بار دھونا بتا رہا ہے سر کا مسا کرنا آگے سے پیچھے تک مکمل پیروں کو دونوں پیروں کو تین تین بار دھونا حضور کے بعد دعا کرنا کیا ہے دعا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمد عبدہ ورسول اللہ مجعلی من الطوابین ومجعلی من المتطاہرین سمجھ میں آگیا یہ نو کیا ہے پورے حضور کی سنت ہے آخری چیز وضوح کے ان چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے وضوح توڑنے والی چیزیں وضوح توڑنے والی چیزوں میں یاد رکھئے الخارج من السبیلیں دو راستوں سے نکلنے والی چیزیں نمبر ایک لیکی دو راستوں سے نکلنے والی چیزیں دو راستے سمجھتے ہیں نا دو شرم گئے ہیں آگے کی پیچھے کی ان سے نکلنے والی چیزیں جو بھی چیز نکلتی ہیں ان سے اس سے وضوح توڑ جائے جیسے اگلی شرم گئے پیچھے جائے پیشاب مذی ودی وغیرہ سب منی وغیرہ سب پیچھے سے جو ہے ہوا خارج ہوتی ہے یا ٹوائلٹ وضوح توڑ جائے گا اس دو شرم گئوں سے نکلنے والی چیزیں اس کو بولتے ہیں الخارج من السبیلیں دو راستوں سے دو راستے بولیں سمجھ میں آ جائے گی باتا دو راستوں سے نکلنے والی چیزیں اس سے وضوح ٹوٹ جائے نمبر ایک نمبر دو گہری نین ہم نے گہری کہا خالی نین نہیں کہا کیوں گہری کا مطلب اپوزٹ کیا ہے ہلکی نین بولتے ہیں گہری نین کا مطلب ہلکی نین ہلکی نین جس میں آدمی کے ہوش باقی رہتے ہیں اس کو پتا ہے کہ میں کہاں ہوں کیا ہو رہا ہے گہری نین میں ہوا خارج ہو جائے پتا نہیں چلتا ہے تو اسی لئے گہری نین سے وضوح کرنا ہے سمجھ میں آرہا ہے جس میں ٹیک لگا کے سو گئے یا بستر پہ سو گئے لیٹ کر چلیں ہلکی نین سے نہیں حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عشان کے انتظار میں بیٹھے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرتے تھے مسجد میں اور ان کا سر چھک جاتا تھا ان کی وجہ سے نیند کی وجہ سے ان کا سر چھک جاتا تھا پھر پیارے نبی صلی اللہ تشریف لاتے تھے اٹھ کر وہ لوگ نماز پڑھتے تھے مطلب اونگ سے وضوح نہیں ٹوٹتا ہے سمجھ میں یا ہلکی نیند سے نمبر تین بغیر کپڑے کے شرمگاہ کو چھونا آہ لکھے اپنی شرمگاہ کو لکھے اپنی لکھنا ضروری ہے بھائی کیوں ضروری ہے میں بتاتا ہوں بھی آپ اپنی شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے چھونا مطلب اگر ماں اپنے بچے کی شرمگاہ کو چھوٹی ہے اس کا پیمپر اس کو پیمپر لگاتی ہے اس کا وضوح نہیں ٹوٹے گا اس کیلئے اپنی شرمگاہ ہم نے کہا اببہ ہے ڈیڈی نے پپا نے وضوح کر لیا اور اس کے بعد بیگم بولے ذرا تھوڑا ہیلپ کر دیجئے اس کا پیمپر لگا دیجئے اس کو چھڈی پینا دیجئے اب چھڈی پینا رہا ہے چھڈی پیناتے پیناتے اس کی شرمگاہ کو ہاتھ لگا کس کے ہمارے بچے اب آری بچی چھوٹا بچہ ہے مارا تو اب کیا وضوح چھوٹے گا ارے میرا ہاتھ لگ گیا کیا آئے بھئی آپ بھی وضوح کر کے چھڈی پیناو پھر جا رہا پھر وضوح کر رہا دعویٰ سنٹر آؤ بلتے ہیں سوست یہ دعویٰ سنٹر کلاسو میں جاؤ بلتے ہیں وضوح نہیں کرے گا وہ چلے جائے گا تو اپنی من مستذکرہو حدیث میں من مستذکرہو فلیتفضل جس نے اپنی شرمگاہ کو چھوا اس کا وضوح گیا ہے بغیر کپڑے کے علماء نے لکھا ہے اس لیے کہتا ہے کہ کپڑے کو چھونے سے شرمگاہ کو یہ جملہ جو حدیث میں ہے نا اپنی شرمگاہ کو چھونا کپڑے کے اوپر سے اگر آدمی چھوے کپڑے کے اوپر سے تو کیا اس کا اطلاق ہوتا ہے جو حدیث میں وڑایا ہے کہ اس نے چھوا ہے اپنی شرمگاہ کو بولا جائے گا اس کو تچ کیا ہے اپنی شرمگاہ کو نہیں نا کیونکہ کپڑا ہے اوپر کپڑا نہ ہو ڈیریکٹ لگے تو پھر ہنڈرٹ پرسنل یہ صحیح ہوگا کہ اس نے تچ کیا ہے سمجھ میں آ رہا ہے نا بات کو سمجھئے آپ چلی کتنے ہو گیا چہتا اونٹ کا گوش کھانا اونٹ کا گوش کا مطلب دوسرا گوش نہیں اونٹ بالوں میں اونٹ یا اونٹ نہیں ٹھیک ہے اس کا گوش کھانے سے وضوع ٹوڑتا ہے کیوں حدیث میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ ہم بکری کا گوش کھاتے ہیں تو کیا وضوع کریں آپ نے فرمایا مرضی چاہو تو کرو چاہو تو نہ کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ہم اونٹ کا گوش کھاتے ہیں کیا وضوع کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نعم جی ہاں کیا فرمایا جی ہاں کیا مطلب کرو تو اونٹ کا گوش کھانے سے وضوع کیا جائے گا سمجھ میں اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ لے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعا الحمدلہ رب العالمین والسلام علیکم